ہم نے عبادت کی گئی ہے در ایک بار ربی کے نام پر اے سبحان اللہ ناز ہے ہم کو کہ ہم نے یہ عبادت کی ہے چہرہ ایک گمبد خضرہ کی تلاوت کی ہے ناز ہے ہم کو کہ ہم نے یہ عبادت کی ہے چہرہ ایک گمبد خضرہ کی تلاوت کی ہے اور اس سے کرنا نہ کبھی تاج محل کی باتیں اس سے کرنا نہ کبھی تاج محل کی باتیں جس نے سرکار کے حوزے کی زیارت کی گئے اس سے کرنا نہ کبھی تاج محل کی باتیں جس نے سرکار کے روزے کی زیادت کی ہے اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام کربلا والوں کا ذکر ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام تُو نے قرآن کی پاروں کی حفاظت کی گئے اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام تو نے قرآن کے پاروں کی حفاظت کی ہے اور بعد جب ترولہ والوں کی آئی ہے تو سنو کیا پوچھتے ہو مجھ سے کیا کیا حسین ہے سردارِ خود زینتِ کعبہ حسین ہے تاریکیوں کو چھٹنے والا حسین ہے یعنی نبی ہے چاند تو حالہ حسین ہے اور چھٹکے چھڑا دیئے گئے میدانِ جنگ میں آپ کوئی خاموش نہ رہے جتنے حسینی ہیں کہ سبحان اللہ چھٹکے چھڑا دیئے ہیں میدانِ جنگ میں یہ بھول کر نہ کہنا کہ بولا حسین ہے چھٹکے چھڑا دیئے ہیں میدانِ جنگ میں یہ بھول کر نہ کہنا کہ بولا حسین ہے طہارتوں کی مقدر کا ذہن بیٹھا ہے میری بطول کے جیمت کا چین بیٹھا ہے میرے حبیب سجدے کو آج لمبا کرو تمہاری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے تمہاری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے اپنی جہز رات پل عظیر خطیب کو پیش کرتا ہوں تشریف لے کر آتے ہیں خطیب اہل سنت مسئلہ کے عالی حضرت کی ترجمان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ابو طلحہ صاحب قبلہ رزوی مدد اللہ نورانی یہ کہتو تو بے جانا ہوگا لو انہیں دیکھ لو ایک نظارہ ہے یہ آسمان خطابت قطارہ ہے یہ نجدیت کا گلہ کاٹنے کے لیے دست حق کا بنا تیز آرہا ہے یہ نعرہ لگائیے ہاتھ اٹھا کر بولئے نعرہ تکبیر دیکھئے ایسا نعرہ لگائیے تاکہ لگنا چاہیے کہ سلطان کے لوگ بڑے زندہ دل لوگ ہیں اور زور کو شوق کے ساتھ سننا بھی جانتے بولنا بھی جانتے ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جس دل میں محبت کی سجاوٹ نہیں ہوتی رحمت کی وہاں پھر کبھی آہد نہیں ہوتی بے خوف لکھا کرتے ہیں حقبات رضا والے بے خوف لکھا کرتے ہیں حقبات رضا والے نے فتووں میں برنی کے ملاوٹ نہیں ہوگی